اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مگرد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیگارڈنگ کا امید کرتا ہوں وہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی امروت کے پلانٹس کے بارے میں امروت کے پلانٹ کو ہم بڑے پوڈ میں شفٹ بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو اور اس کی کچھ سکیئر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوٹ لے لیں گے اس کا ڈرینیج ہول کور کرنے کے لیے ایک سٹارن رکھیں گے جان اس کے اندر تھوڑی سی مٹی فل کریں گے مٹی فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے نیچے سے یہ جو امروت کی برائیٹی ہے یہ لال امروت ہوتا ہے جسے ہم کٹ کرتے ہیں تو اندر سے پنکش نکلتا ہے امروت یہ وہ والے امروت کے پلانٹس ہیں سیڈ گرون پلانٹس ہے یہ سارے بیچ سے جو ہے وہ خود ہی اگائے ہیں ہم نے بارہ انچ کے پوڈ میں اس کو اب شفٹ کیا جائے گا تاکہ فردر اس کی گروت بڑھتے جائے اور اسے ہم زمین میں شفٹ کر دیں گے بعد میں اس کے اوپر انشاءاللہ فلاورنگ بھی ہوگی اور اس کے اوپر فروٹ بھی لگے گا ہم نے کٹو کٹ کے کملا چاہیدہ ہوندہ یہ گملے چلا آئیے آپ کی دیں گے چاہیدہ ہیں Iraqi ہم نے کٹی منہ کی دیں گے پانک سکتا ہے کوئد Humans بیچ روئی رکھے پہ او کی چیز ہے آہو سپری پاکے لٹکانا پہندا ہے ٹنگ نہیں ٹنگ نہیں وہ بھی صحیح تھی ہے سپری کرنے یہ دی لازمی ہے کنی کے دل بار پھا لگ جاندہا ہے یہاں ہونے پودا ہے گا اگر زمین چھ لہ دی ہے سٹیم پہ سال بار imiento فرائی مسکت کا سورٹ معلوم ہو جو پہل پھار دیر پہت گنار نے یہاں سے ہونے ہونے ہو گر پہنی کونی۔ نیسے پہگر پہنی کسی نہیں باوجود نہیں اگر تھوڑی پاگیے پھر پانی دوچ ہے پانی نہیں بہتچ ہے خال کر دیکھیں پھر پھر پہ پاتے دے یہ رجلوں نے پتے پتے گرے سائی کڑے گا تو پودے تو پودے دا فاصلہ کینہ ہونا چاہید ہے قریب کوئی ساتھ پھوٹ چاہید ہے ساتھ پھوٹ ساتھ پھوٹ زیادہ نہیں ہوئے گا نہیں ہم روز ترس بڑے 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 چاہید نہیں پردیا کیونکہ وہ پرانا کی کوئی سوال کر دے تو پرانا کی جاتا پولا ستھ پڑے فوٹ اب experiencing نسلس انگی روز ترس بڑے 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 دارے گنات معاہد ہمارک کا ساتھ پورچا ساتھ پڑے بڑے 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 چیز اپس پڑے بڑے چاہید میں میں درس بڑے 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 چاہید میں پھول لگ جیتے پانی کٹا دیدے نہیں پھول لگ جیتے پانی چڑ جاندے پھول سردی جیتے پانی پھول لگ جیتے پانی زیادہ دیدے پانی پھول لگ جیتے پانی چ возду بن 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 چلے پانی پانی'tے پانی کل ہم لگ جیت%, نحن نگ practique چلی ہم روض دی ہو گوٹی بان لیے تھے گوٹی بھی نہیں چلے گی گوٹی چلنی چاہی دی ویسے دی سال چھ دوار ہی لگتا ہے انہوں پھل برسا چاہی دے بھار چاہی دے گرمیاں گرمیاں دے کیڑے دے خطرہ ہوں کیڑے تو بچانا سے سپریہ سردیاں چلیں لگتا کیڑا دوستو آپ کو پلانٹس ہوئے ہیں وہ پورٹ میں شفٹ کرنا ہمارا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اب یہ ایک ہمارا ٹری لگا ہوا ہے اس ہی سال ہم نے لگایا تھا زمین کے اندر اس کی گروہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی اس کی گروہ چل رہی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی اٹیک ہوا ہے جی انسیکٹس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انسیکٹس سے بچانے کے لیے آپ کو جو ہے اس کو ریگولر بیسیز پہ یعنی پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کو سپری کرنا پڑتا ہے مروت کے پلانٹ کے اوپر تاکہ اس کے اوپر جو پیسٹ لگے ہوا ہیں ان کو ختم کیا جا سکے تو اس کے اوپر ابھی سپری کریں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور جب اس کے پر فلاورنگ آئے گی اور فلاورنگ سے فروٹنگ کے ٹائم کا جو اس کی کیر ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گی جی تو دوستو مروت کا پودہ آپ نے جہاں پہ رکھنا ہے کوشش کی جگہ وہاں پہ فل ڈے سن لائٹ ہو یعنی پورا دن وہاں پہ سورج کی دوپ آتی ہو تو وہاں پہ اپنے امروت کے پودے کو پلانٹ کرنا ہے اگر کسی بھائی کو لاہور میں اس ریڈ امروت کے پلانٹ چاہیے ہو تو وہ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے ہم سے یہ پلانٹ جو ہے وہ بھائے کر سکتا ہے اگر کوئی دوسٹ نرسری پہ وزیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے نرسری پہ وزیٹ کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ فیس بوک پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل ہے دی گارڈنگ آپ کے نیم سے یہ چینل کا آپ کو لوگو شو ہو رہا ہوگا رائٹ سائٹ پہ تو یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی ریٹ اوپے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ